اسلام علیکم ویلکم ٹو علی ناس کوکنگ اینڈ بلوک ایڈ سپیشل ریسیپی میں آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مینگو کی کیونکہ مینگو کا سیزن ہے اور ایڈ پر بنائیے اور بتائیے کہ آپ کا کیسا بنا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں پھر ہماری آج کی ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم مینگو کیک بنانا بہت آسان ہے اور اسے بچے بڑے سب ہی بہت شوق سکاتے ہیں اسے بنانے کے لیے چار عدد لیے ہیں ہم نے انڈے اور ہاف کپ ڈالیں گے اس میں چینی اور ہاف ٹیبل سپون ڈالیں گے ونیلا شوکر اور تقریباً ایک منٹ کے لیے اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ایک سو پچیس کرام ہم اس میں بٹر ڈالیں گے آپ بٹر کی جگہ کوکنگ آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں الیکٹرک بیٹر سے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے ون ٹی سپون ونیلا ایسنس ڈالیں گے اور ایک کپ ہم اس میں میدہ ڈالیں گے میدے کو ہم چلنے کی مدد سے پہلے چان لیں گے اور ون ٹی سپون ہم اس میں بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے کیک بناتے وقت خاص پانتوں کا خیال رکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چیزوں کے مقدار جو ہے وہ کم زیادہ نہیں کرنی ہے اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اب ہم اس میں تقریباً ایک کپ کے برابر منگو پلپ ڈالیں گے اور بس آدھے منٹ کے لیے ہم تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بیکنگ ٹری میں ہم نے بٹر پیپر لگا دیا ہے اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا بٹر لگا دیں گے اور جو مکسر کیک کا ہم نے تیار کیا ہے وہ تمام ہم اس میں ڈال دیں گے آپ اپنے مرضے سے کوئی بھی جو ہے وہ سانچا استعمال کر سکتے ہیں کیک بنانے کے لیے تیس سے پینتیس منٹ کے لیے وان ایٹی ٹکری پہ ہم کیک کو بیک کریں گے جب تک ہمارا کیک بن کر تیار ہوگا ہم مینگو کا سوس تیار کر لیں گے جسے بنانے کے لیے ڈیٹھ کپ ہم نے مینگو کا پلپ ڈالا ہے وان فورت کپ ہم اس میں چینی ڈالیں گے کیونکہ مینگو جو ہیں وہ بھی میٹے ہیں تو چینی کا استعمال ہم کم کریں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تقریباً وان فورت کپ اسے پکاتے ہوئے تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ کان فورت ڈال دیں گے پانی میں مکس کر کے اور تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تقریباً کان فورت ڈالنے کے بعد صرف ایک منٹ ہی اسے پکائیں گے اور مینگو کا سوس جو ہے وہ ہمارا بن کر تیار ہے مینگو کا سوس جب تھنڈا ہو جائے گا تو آپ اسے کسی بھی شیشے کی بوتل میں ڈال کر فریج میں رکھتے ہیں آپ اسے دو سے تین ہفتوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں کیک ہمارا بن کر تیار ہے بہت ہی سوفٹ بنا ہے ہمارا کیک اور کیک تھنڈا بھی ہو گیا ہے اب ہم نے جو مینگو کا سوس بنایا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے چمچ کی مدد سے آپ چاہیں تو مینگو کیک جو ہے اس طرح سے بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ مینگو سوس نہیں لگانا چاہتے تو یہ آپشنل ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ کیک جو ہے وہ اور زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے مینگو سوس کو ہم کیک کے اوپر لگا دیں گے چمچ کی مدد سے اسے سیٹ کر دیں گے مینگو کیک کے اوپر اب ہم تھوڑا سا اسے ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں چاکلیٹ سوس کے ساتھ چاکلیٹ سوس بنانا بہت ہی اسان ہے آپ نے چاکلیٹ لینی ہے اس میں بپ کریم تھوڑی سی ڈالنی ہے اور چاکلیٹ کو ڈبل پوائلا کی مدد سے پگلا لینا ہے اور اب ہم سٹک کی مدد سے اسے کسی بھی شیو میں بنا سکتے ہیں جو بھی ڈیزائن آپ کو پسند ہو آپ اپنی مرضی سے کیک پر بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا کیک ہمارا بن کر تیار ہے تو بتائیے گا کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا یہ مینگو کیک نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ موسیقی موسیقی